بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمدہ سلمان جی تو ناظرین پی اے سل کا بخار اٹھا چکا ہے پورا مہینہ پی اے سل کا جوش و خروش اروج پر تھا ستائیس جنوری سے لے کر ستائیس فروری تک پی اے سل کتنا کامیاب رہا اور آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آ چکی ہوئی ہے ہمارا ایک ٹیسٹ ڈراؤ بھی ہو چکا ہے خاتون کی جو ٹیم ہے ہماری ومنز ٹیم جو ہے اس کی کارکردگی پر آج ہم بات چیت کریں گے اور بات چیت کرنے کے لیے ہم نے جن کو اپنے شو پر مدو کیا ہے یقیناً وہ کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے سپورٹ جنرلس ہمارے سپورٹ کارنسپونڈنٹ شویب جٹ السلام علیکم اللہ کا شکر شویب آپ نے ایک بار پھر ہماری دعوت قبول کی ہمارے شو میں آنے کے لیے اس کے لیے بہت شکریہ ہمیشہ دل آپ کا پروگرم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے جی تو شریب سب سے پہلے مجھے آپ کے ریویوز چاہیئے پی اے سے ساتھ دو ہزار پائیس کیسا رہا کتنا کامیاب رہا ہمیں امرجنگ کوئی فہریش ہماری بڑی امرجنگ پلیئرز کی یا نہیں کچھ تاثرات آپ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکسٹن سپر لیگ کا ایڈیشن جو ہے وہ اس حوالے سے کامیاب رہا کہ کوویٹ سرکمسٹانسز میں جہاں پوری دنیا میں کرکٹ کی ایکٹیوٹیز جو ہیں ان پر ایفیکٹ ہو رہا تھا یا وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے میچز میں روک رہی تھی عجیب عجیب خبریں آ رہی تھی تو یہاں پہ نا صرف یہ کہ ایک مکمل ایڈیشن ہوا بلکہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی اگر آپ مقابلے دیکھیں تو ایک دو مقابلوں پر نکال کے باقی تمام ہی مقابلے جو ہے وہ آخری ہوگا تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرپورمس جو ہے وہ اچھی ہوئی مقابلے اچھے ہوئے پھر اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ پارڈنر سے زیادہ ہمارے لوکل پریز نے پرپورم کیا چاہے وہ ریزان ہو چاہے وہ شان مسود ہو چاہے وہ شاہین شاہ پریدی ہو ہاریس جو ہے راوف ہو تو تمام ہی کھلاڑی جو ہیں وہ بڑا آوٹسینڈنگ کسیم کا پرپورمس دیتے ہوئے نظر آئے شاداپ کان کی پرپورمس کسی طور پر آپ نظر نہیں کر سکتے تو اوورال یہ بڑا جو ایڈیشن تھا وہ بڑا اچھا تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں نہ صرف بول سے بلکے بیٹس سے بھی دونوں سے دیکھیں اگر آپ بطور بولر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آوٹسینڈنگ پرپورمیز بطور بیٹسمن دیکھیں گے وہاں بھی بڑا اچھا پرپورم کی ہے میرے لیے تو یہ بڑی جو ہے وہ حیرت کی بات تھی کہ انہیں ایونٹ کا بہترین کھلاڑی کراڑ نہیں دیا گیا کیونکہ اگر اوورال پرپورمیس دیکھیں تو رزوان سے زیادہ جو ہیں وہ پرپورمیسز جو ہے وہ ان کی شاداب کی پرپورمیسز دیکھیں ایڈونٹ نو کہ رزوان ہے شاہ نے باقیوں کو جہاں کیا وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ شاداب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا سہی مجھے یہ بتائے گا امرجنگ پلیئرز کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں ہاریس آپ کے سامنے آئے ہیں ویکر کیپر بیٹسمن ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی تھی نائنسافی کرتے ہیں یہ پلیئرز جو ہیں وہ انڈر نائنٹین کے سرکٹ سے پرپورم کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ سیڈنلی کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پی ایسل کی پائنڈنگ کہ یہ غلط ہے پی ایسل کی پائنڈنگ نہیں ہے ہاں کچھ لڑکے آپ دیکھیں کپی ایل سے پرپورم کرتے ہوئے یہاں پر آئے وہ پرپورم کر رہے ہیں کچھ لاہور کلندر کے وہاں لڑکے آتے ہیں خود تو منواتے ہیں اور پوری دنیا کی جو ٹینشن ہے وہ اپنی جگہ ڈائیوٹ کروا لیتے ہیں سہی اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جو آسٹریلیا کی ٹیم ابھی حال ہی میں پاکستان پہنچی ہے اور ہمارے ان کے ساتھ ٹیسٹ ہیں ہمارے ون دے بھی ہے ایک ٹوی ٹوئنٹی بھی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہوگا پاکستانی جو ینگسٹرز ہیں جو پلیئرز ہیں ان کے لیے کتنا اچھا ہوگا یہاں پہ کھیلنا امینہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگسٹر سے پہلے ہمیں اپنے ملک کی بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ینگسٹر سے پہلے ملک کی مفتفات مدد نظر رکھنا چاہیے آسٹریلیا کا یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چیمپنس ٹاپی جو دو ہزار تئیس میں آپ کو میزوانی کرنی ہے تو اب اس کی تمام رکاوٹیز تقریباً دور ہو گئی ہیں آسٹریلیا آ چکا ہے انگلینڈ نے آنے کا جو ہے پلان دوبارہ بنا لی ہے نیوزیلینڈ نے اپنی اننگ جو ہے وہ ری شیڈیول کر دی اپنی سوری سیریز ری شیڈیول کر دی ہے تو اٹ میز کہ ساری ٹیمیں یہاں پر آ جائیں گی ایک جو ہے وہ ایک ہڈ دھرمی کرتا ہوا بھارت ہوگا لیکن اس کو بھی مجبور ہونا پڑ جائے گا جب ساری ٹیمیں آ جائیں گی تو بہت ساری آپ کو ایونٹ اگر ماضی میں آپ نظر دوڑائیں گے کئی ایسے ایونٹ ہیں جہاں پہ اگر ایک ٹیم نہیں بھی گئی تو بھی ایونٹ ہوگا ہے تو بھارت آتا ہے آئے نہیں آتا نہیں آئے ہمیں کوئی پروانی کرنی چاہیے لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہے چیمپنز ٹوفی کی مزمانی کی جانب چیمپنز ٹوفی کے بعد پھر ورلڈ کپ بھی ہوگا ایشیا کپ بھی ہوگا اتمو کا رہیمنٹ جہاں وہ آپ کی راہ کے منتظر ہیں تو میرے نزدیک یہ ہار جیت سے یا جو ہے وہ لڑکوں کے ایک سٹیج دینے سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کو ایک جو ہے وہ کیا کہتے مل گئی ہے ملک کو ایک بیس مل گئی ہے کہ اب وہ اپنا مقدمہ لڑ سکنے آگے کے لیے اور یہاں پہ بیسیکلی ان کو اتنا وارم ویلکم کیا جاتا ہے کہ آسٹریان پیارز کے میں ٹویٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں ان کے سٹیٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں یہاں پہ آکے مطلب وہ ایک تو فیلڈ میں تو انجوائیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ تو ہے اوور آل بھی وہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں اب بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں نا ان کی بارگی کیو پارٹیز بھی یہاں پہ ہو رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ جو ہے گراؤنڈ میں بھی ٹھمکے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ڈیویڈ وارنل کی صورت میں بلکل ایسا ہی ہے آپ دیکھیں سکیف سمیتھ جو ہے وہ اگر لفٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کینڈیز مل رہی ہوتی ہیں مطلب ہر جگہ سے آپ دیکھیں انہوں نے اپنا کیفے شاپ جو ہے وہ کھول لیتے ہیں تو یہاں ان کو بہت زیادہ فیڈم بھی آگیا ہے اور پاکستان تو ہمیشہ ہی مہمان نواز رہا ہے پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور اب پہلے پی ایسل کے کھلاڑی یہ گھنگاتے تھے اب آسٹیلیا کی تین یہ بات کر رہی ہے کہ وہ پاکستان بھی سیف اینڈ ساؤنڈ پیل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے انجوائی بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ساتھ ہی وہ شکوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر پنڈی کی وکٹ جو ہے تھوڑی سی جاندار ہوتی تو میچ بھی جو ہے وہ جاندار ہو جاتا وہ تھوڑا تا بھی جاندار ہوتا اس میچ کی وجہ سے اس میچ کی وجہ سے آپ کے وہ لوگ جو شاید پاکستان میں کرکٹ کا ریوائیول نہیں دیکھنا چاہتے اب وہاں دیکھیں جا کہ کتنا تکانے بتتمیزی انہوں نے مچارک کا ہے کہ پاکستان نے وکٹس ڈیلی بیٹلی اس نے بنائی اس کے اوپر آپ کے چیئرمن کا بیان آجیں اور وہ یہ کہے کہ باؤنسی وکٹس بنا کے ہم آسٹیلیا کی گوڈ میں نہیں مائچ دینا چاہتے تھے تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کنیک کریں تو ایسا ہی ہے کہ بہت خصورت جو چمک ہے یا اس کی جو چاشنی ہے وہ پوری دنیا کو نظر بھی آئے گی پوری دنیا دیکھے گی اگلا تیس میرا خیال ہے کراچی میں ہے تو اس کے بارے اس پکٹ کے بارے میں آپ کیا مطلب کیا تاثرات ہے کیسی ہوگی وکٹس اور مجھے یہ بھی پلیس بتائیے گا ہمیں نئے کھلانیوں کو موقع دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نیشنل سٹریڈیم میں کل بھی گیا تھا سمجھنے ہوں گے ایک تو یہ کہ کراچی میں پاکستان اور سٹریلیا تھی اب تک انڈیپٹیبل ہے پاکستان دو مرتبہ غالباً ڈروہ ہویا باقی سارے ٹیس میچز میں ٹیس میچز کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے وہ سارے چیزیں ہیں میں نے جو وکٹ کا بھی دیکھا ہے ابھی ظاہر ہے کیونکہ آٹھ دن لگتے ہیں ایک بات سمجھیں دھرا آٹھ دن لگتے ہیں ایک وکٹ کو تیار ہونے کے لیے ٹیس میچز کے لیے تو ابھی اس کی انیشیل پریپیریشن جاری ہے ابھی دو تین دن اور اس کی پینیشنگ ہونے نہیں ہے پھر جا کے ایک فائنل شیپ نظر آئے گی لیکن فاؤنڈیشن اس کی بتا رہی ہے کہ یہ سپورٹیو وکٹ ہوگی یہاں پہ آپ کو پہلے سیشن میں اور شام کے سیشن میں پاس بولرز کو مدد ملے گی بیچ میں آپ کو سپننرز کو کام کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے گیارہ سے لے کے تین ساڑھے تین بیٹھ تک آپ کے بلے بعد وہاں پہ رنگ بنا سکتے ہیں تو یہاں ایک بیلنس کرکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی میچ کا نتیجہ ضرور آئے گا اور انشاءاللہ ہماری دعا یہی ہے کہ میچ کا نتیجہ جیسے ماضی میں بھی پاکستان کی حق میں آتا رہا ہے اس بار بھی پاکستان کے حق میں آئے اور پاکستان یہاں پہ اچھی کرکٹ کھیلیں اچھا شوئے مجھے ایک بات بتائیے گا زیادہ ہمارے نوڈ راؤٹ ہمارے جو اپنرز ہیں انہوں نے پرشتر ماس میں اچھی پرفارمنس بھی ہے ہمارے پلیئرز لیکن کچھ لوگ کا شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہی سلو بہت کھیلتے ہیں اس بارے میں بتائیے گا تھوڑا یہ شکوہ یہ شکوہ نہیں ہے میرے کیال تو یہ مرض بنتا جا رہا ہے اور اس مرض کا علاج کرنا ہوگا سوری بہت سارے لوگ کو یہ بات دوری لگے گی لیکن ایسا ہی ہے آپ دیکھیں دیکھیں سچ بولنے پروگرام ہے سچ تو یہ ہے مجھے ایک یاد پڑتا ہے دوبائی میں جب سری لنکا کے آپ تین سو نمز آپ نے چیز کرنے تھے غالباً تو آپ بڑا تیز کے لئے تو اس کے علاوہ بڑائیں نا ہمیشہ پہ یہ تنقید ہوتی ہے صحیح بلکل تو اس کو ہم کس طرح آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کیا ہونا چاہیے کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے نا اگر آپ کو میں جو رمیز راجہ کی آج اسکریٹمنٹ آئی ہے اگر آپ اس کو سنیں میں تو اس کو کئی مرتبہ سنا تو میں سمجھ نہیں با رہا کہ مطلب ایک طرف آپ اٹیکنگ کرکٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے ہیں دوسری طرف آپ ہار سے کیسے ڈر سکتے ہیں یہ جملہ کہ ہم نے بانسی وکٹ بنا کے اسٹیلیا کے گود میں نہیں دے دینا تھا یہ مجھے کسی طور پر حضم نہیں ہو رہا یا تو آپ یہ بات نہ کریں کہ آپ نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے ہیں کرکٹ ہماری بہت ریئر ہوتی ہے سپیشلی انٹیسٹ کرکٹ اور پھر جب ہم اب جب ہم سیکنڈ انگز میں آتے ہیں تو ہم در جاتے ہیں جی آپ کا میں آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سلو کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی جو سیکنڈ انگز میں آتے ہیں اگر ہم نے چیز کرنا ہو تو پھر ہم ڈر جاتے ہیں ہم اور سلو ہو جاتے ہیں تو یہ مائنڈسیٹ میرا پچھل پروگرام میں بھی آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی مائنڈسیٹ کیسے چینج ہونا چاہیے اب ہو جانا چاہیے ہو جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی تیسٹ چیمپینشپ کھیلنے ہیں دیکھیں تیسٹ میچ تیسٹ میچ نہیں ہوتا وہ تیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ بڑے میٹر کرتی ہیں آپ کو جیتے نمبر ون تیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلنا ہے اگر آپ کا پروسی جانا ہے جا کے تیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیل کھیل سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کھیل سکتا ہے لیکن آپ کو کیا ہے اٹیکنگ کرکٹ کھیلنا ہوگی آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگی آپ کو ویسی آپ لڑا اس میں بھی اگر آپ ڈاو میچیز میں جائیں گے تو پھر آپ کیا حاصل کر پائیں گے تو آپ کو جانا ہے دیکھیں ایک میچ میں ڈاو کرنے سے زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ میچ آپ لڑ کر اگر ہار بھی جائیں تو کم از کم اگلے دو میچیز آپ سیکیور کر لیں گے کہ آپ کا جگرہ جائیں بڑا ہو چکا ہوگا کہ آپ لڑ سکتے ہیں جب آپ لڑ سکتے ہیں تو پھر آپ جیت بھی سکتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں زیادہ نہیں دیکھیں ہمارے لڑکوں میں ٹیلنٹ ہے وہ پروف کر رہے ہیں اتنی مضبوط بولنگ اٹیک کے سامنے وکٹ ایسا بھی ہو اتنی مضبوط بولنگ اٹیک کے سامنے اگر آپ بنا سکتے ہیں دو دن کی باری لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کہپیبل ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ پندی ٹیسٹ میں اگر آپ کو پتا چل گیا تھا تو آپ پہلے دن رنس کے امبار لگا دیتے ہیں دو دن آپ چھے سو رنس بنا کے اس کو دو بار باری کروا سکتے تھے لیکن اتنا دیفنسل کہ آپ نے دھائی دن گزار دی ہے اس کے بعد دن بچے ہی ایک سکیشن بارش کی نظر ہو گیا تو خیر اب آگے بڑھنا چاہیے ہماری دعائیں پاکسنٹ کے ساتھ اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ کراچی اور لاہور میں وہ اٹیکن کرکٹ کلیں گے اگریشن کے ساتھ جائیں گے جی تو ناظرین ٹیکنیکل وجہات کی بنا پر شویب جٹ سے رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہم نے ابھی ان سے جو ڈسکشن کرنی تھی وہ تھی ہماری وومن کرکٹ ٹیم جس کی پرفارمنس کچھ اچھی نہیں جا رہی امید کرتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں شویب جٹ آئیں گے اور ہمیں اپنے ریویوز دیں گے اس بارے میں ہمیں مجبوراں یہ اپیسوڈ یہی پر ختم کرنی پڑے گی نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایشن ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے سے آمنہ سلمان آپ سے اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ موسیقی